اٹھائیس ملین ڈالرز یعنی چار ارب انسٹھ کروڑ روپے کے نقصان کے بعد اب براؤڈشیٹ کمپنی سے جڑا ایک اور تنازعہ اٹھ کھڑا ہوا ہے براؤڈشیٹ کمپنی کے سربراہ کعوے موسوی مسلسل انٹرویوز دے رہے ہیں بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں انہوں نے اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت مسلم جگہ نون تحریک انصاف کی حکومت پر اور پرویز مشرف کے دور میں ہونے والے اعتصاب پر سب پر سوولات اٹھا دیئے ہیں انزامات لگا دیئے ہیں جس کے بعد حکومت اپوزیشن کے خلاف اور اپوزیشن حکومت کے خلاف بیانیاں بنا رہی ہیں وزیراعظم عمران خان نے بھی آج براؤڈشیٹ کے سربراہ کے ایک دعوے کا ذکر کیا وہ براؤڈشیٹ والے نے کہا کہ ایک یہ جو میں تھوڑی تھوڑی چیزیں دیکھ رہا تھا کہ ایک پاکستانی نے اور وہ بھی بتا نہیں رہا کہ ہمارا پاکستانی سیاستدان نے سعودی ریبیا سے لنڈن کے بینک میں ایک ارب ڈالر بھیجا ایک ارب ڈالر ایک آدمی نے بھیجا تو لوگ تو بہت امیر ہیں یہاں کے ہمارے لیکن ملک غریب ہے مکروز ہے ملک ملک کرزے پہ گزارہ کر رہا ہے لیکن لوگ ایسے ہیں جو لنڈن کے سب سے مہنگی جگہوں کے اوپر بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں مگر سوال یہ ہے کہ کیا واقعی وزیر آدم کو آج بڑاڈ شیٹ کے سربراہ کے انٹریو کے بعد یہ بات پتا چلی ہے کہ ایک ارب ڈالر کا ایک اکاؤنٹ ہے یا وزیر آدم کو یہ بات پہلے سے پتا تھی اور کیا وزیر آدم کو یہ پہلے سے پتا تھا کہ بڑاڈ شیٹ کے سی او کا یہ دعویٰ درست ہے یا غلط یہ تمام حقائق ہم پروگرام میں آگے آپ کے سامنے رکھیں گے کیونکہ وزیر آدم عمران خان نے اس حوالے سے ٹوئٹس بھی کی وزیر آدم نے لکھا کہ پہلے پینامہ پیپرز نے ہماری حکمرہ اشرافیہ کی بدنوانی اور منی لانڈرنگ سے پردہ ہٹایا اب بڑاڈ شیٹ کے انکشافات نے ایک مرتبہ پھر ہماری حکمرہ اشرافیہ کی بھاری بھرکم کرپشن اور منی لانڈرنگ بے نقاب کر دی ہے ان عالمی انکشافات پر یہ اشرافیہ خود کو وکٹمائزیشن کارڈ کے پیچھے نہیں چھپا سکتی وزیر آدم نے لکھا کہ انکشافات تو محض ایک جھلک ہیں بڑاڈ شیٹ سے ہم اپنی اشرافیہ کی منی لانڈرنگ اور تحقیقات رکوانے والوں کے حوالے سے مکمل شفافیت چاہتے ہیں اب حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ اپوزیشن کے خلاف سکینڈل ہے اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ اس حکومت اور اداروں کے خلاف سکینڈل ہے مگر اگر یہ واقعی سکینڈل ہے تو یہ پورے نظام کے خلاف ایک سکینڈل ہے کعوے موسوی نے اپنے انٹریوز میں جو دعوے کیے ہیں اور جو الزامات آئیت کیے ہیں ان سب کا ایک ایک کر کے جائزہ لیتے ہیں اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں کعوے موسوی کا پہلا دعوی اور پہلا الزام جنرل پرویز مشرف کی قیادت اور ان کے ماں تحت اداروں پر ہے انہوں نے ایک انٹریویو میں موقع اختیار کیا کہ جنرل مشرف کا اسرار تھا نامی بھڑ لی اور اتفاق ہوا کہ بینظیر بھٹو کی حکومت کو بھی دیکھا جائے گا شروع میں جنرل مشرف کا فوکس تھا کہ نواز شریف اور ان کی حکومت اخلاف تحقیقات ہوں مگر ہم نے واضح کر دیا کہ ہم کسی سیاسی وچھنڈ کا حصہ نہیں بنیں گے ہم نے کہا تمام سابقہ حکومتوں کی تحقیقات ہونی چاہیے تو جنرل مشرف مان گئے اور بینظیر بھٹو حکومت کی بھی تحقیقات کا کہا ہمارے پاس پوری لسٹ تھی اور اس لسٹ میں سے ایک شخص بعد میں جنرل مشرف حکومت کے وزیر داخلہ بن گیا موسوی نے دعویٰ کیا کہ لسٹ میں جو ٹارگٹ تھے جب ان سے متعلق معلومات آنا شروع ہوئیں تو نیب نے کچھ نام ہٹانے پر اسرار کرنا شروع کر دیا ان میں سے ایک نام ایسا تھا جنہیں بعد میں پرویز مشرف کی کابینہ میں وزیر داخلہ بنایا گیا وہ شخص کون تھے؟ اس حوالے سے بھی انہوں نے بتایا نیب نے ہم سے کہا کہ ان کا نام لسٹ میں سے ہٹا دیں مگر ہم نے منع کر دیا اور اس کے کچھ عرصے بعد وہ وزیر داخلہ بن گیا یہ ایک شرم کی بات تھی یہ ایک فراڈ تھا یہ وہ منافقت تھی جو اس وقت کی پاکستان کی حکومت کر رہی تھی وہ کون وزیر داخلہ تھا جس کے فنڈز امریکہ میں نیو جرسی بھی فریز کیے گئے تھے وہ مسٹر شیر پاؤ تھے جیسے ہی ہم نے نیو جرسی میں مسٹر شیر پاؤ کے اکاؤن فریز کیے ہم نے فوراں حکومت پاکستان کو بتایا کہ وہاں کی حکومت تو خط لکھے اور کہے کہ میوچل اسسسٹنس کے تحت یہ لوٹی ہوئی دولت پاکستان کو دی جائے مگر حکومت پاکستان نے بلکل اولٹ کیا اور یہ لکھ دیا کہ اکاؤن کو انفریز کر دیا جائے اور پھر ہمیں کہا کہ شیر پاؤ کا نام اپنے ٹارگٹس کی لسٹے بھی نکال دیں ہم حیران رہ گئے ہم نے لاکھوں خرچ کر کے اس شخص کے اکاؤنٹ سنڈے پھر فریز کروائے اور جنرل نشرف کی حکومت نے بجائے اس کے کہ اس پیسے کو واپس پاکستان لاتے ان اکاؤنٹس کو انفریز کر کے شیر پاؤ کو وزیر بنا دیا اب یہ بہت سنگین انضامات ہیں برادشیٹ کے سی ایو کے مطابق شیر پاؤ کا نام ان کی لسٹ سے ہٹا دیا گیا بعد میں انہیں وزیر داخلہ بنا دیا گیا اسی طرح نیب بعض ناموں کو لسٹ سے ہٹانے کی بات کرتا رہا بعد میں دوہزار تین میں نیب نے برادشیٹ سے اپنا مہاہدہ ہی منسوخ کر دیا اور برادشیٹ سے رابطہ منخطہ کر دیا اور پھر برادشیٹ نے لندن کی عدالت میں اسے چیلنج کر دیا اور دوہزار نو میں برادشیٹ نے لندن کی عدالت میں پاکستان پر جرمانہ آئیت کرنے کی درخواست دائر کر دی مگر اس سے دو سال پہلے کیا برادشیٹ نے اپنے تحفظات سے متعلق پاکستان کی قیادت کو آگاہ کیا تھا اس حوالے سے برادشیٹ کے سربراہ کعوی مصوی کا دعویٰ ہے دوہزار ساتھ میں انہوں نے جنرل مشرف سے سوال کیا کہ آپ نے ہمیں پاکستان آنے کی دعوت دی نیب کا ادارہ بنایا لیکن پھر ہوا کیا تو جنرل مشرف نے جواب دیا کہ جب ہم نے الیکشن کروائے تو تمام کرپٹ منتخب ہو گئے اور انہوں نے نیب کو نگارہ بنا دی کہ جنرل مشرف آپ نے ہم سے چوروں کو پکڑنے کو کہا اور پھر کیا ہوا تو جنرل مشرف نے جواب دیا کہ ہم نے سپریم کورٹ کے کہنے پر الیکشن کرائے اور پھر وہی سارے لوگ منتخب ہو گئے بعد میں برادشیٹ کو پاکستانی حکومت کے خلاف لندن کی عدالت میں فتح حاصل ہوئی مختلف اپیلوں کے بعد لندن کی عدالت نے برادشیٹ سے یک طرفہ طور پر مہاہدہ منسوخ کرنے پر پاکستانی حکومت پر اٹھائیس ملین ڈالرز کا جرمان آئید کر دیا اب ہم بات یہ ہے کہ برادشیٹ نے ابتدا میں پاکستانی حکومت پر جرمانے کے لیے لندن کی عدالت سے اپیل کی تھی کہ وہ نواز شریف کی لندن کی جائدادوں کو ضبط کرے اور جرمانے کے بدلے میں برادشیٹ کو انہیں فراہم کر دے مگر جب فیصلہ آیا تو لندن کی عدالت نے پاکستانی ہائی کمیشن کے اکاؤنٹ میں موجود رقم کو جرمانے کے طور پر ادا کرنے کے لیے کہا جس پر نون لیگ نے اسے اپنی فتح کے طور پر پیش کیا مریم نواز نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ برادشیٹ کمپنی کو نواز شریف کے خلاف مقدمات ڈھونڈنے کے لیے دو کروڑ ستاسی لاکھ دالر صدا کیے گئے مگر پھر بھی نا اہلی کے لیے اقامے اور سزا کے لیے جج ارشد ملک کا سہارہ لینا پڑا آج الحمدللہ ایونفیل اپارٹمنٹس کیس کی اصلیت بھی سامنے آگئی نواز شریف کی صداقت اور امانتداری کی گواہی قدرت دے رہی ہے مگر موسوی نے نون لیگیز دعوے کو مصرد کیا اور کہا کہ ایونفیل اپارٹمنٹس کی اٹیچمنٹس سے وہ خود پیچھے ہٹ گئے تھے کیونکہ ہمیں دوسری فنڈنگ تک دوسرے فنڈز تک رسائی مل گئی تھی دوسرے اکاؤنٹس ہم نے ایونفیل اپارٹمنٹس اٹیچ کرنے کی اپلیکیشن اس لیے واپس لی کیونکہ ہم انہوں ساسوں کا اٹیچ کرنا چاہ رہے تھے جو حکومت پاکستان کی ملکیت ہیں پاکستان کی احتساب عدالت نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ یہ اپارٹمنٹس چوری کے پیسے سے خریدے گئے تھے ہم نے اسے ثبوت کے طور پر استعمال کرتے ہوئے برطانیہ کی ہائی کورٹ کے جج کے سامنے رکھا شریف فیملی کا یہ کہنا ہے کہ ان اپارٹمنٹس پر اپنی درخواست واپس دینا ان کی معصومیت کا ثبوت ہے ایک صاف جھوٹ ہے ہم نے درخواست اس لیے واپس لی کیونکہ ہمیں پاکستان کے یونائٹڈ بینک میں موجودہ فنڈز کا پتہ چل گیا تھا جو ہم نے ایونفیل اپارٹمنٹس کی جگہ اٹیچ کر دیئے فنڈز کہیں اٹیچ کر دیئے اور صرف یہی نہیں کہا موسیٰوی نے دعویٰ کیا کہ دوہزار بارہ میں انجم ڈار نامی شخص نے ان سے ملاقات کی اور خود کو نواز شریف کا بھانجا یا بھتیجہ بتا کر پچیس ملین ڈالرز کی پیشکش کی اور کہا کہ آپ نواز شریف کے خلاف تحقیقات سے پیچھے ہڑ جائیں انجم ڈار مجھ سے دوہزار بارہ میں ملنے آئے انہوں نے نواز شریف کے ساتھ اپنی تصویریں دکھائیں اور خود کو نواز شریف کا بھتیجہ ظاہر کیا اور ہمیں پچیس ملین ڈالرز کی رشوت آفر کی اس وقت کمرے میں دوسرے لوگ بھی موجود تھے اور میں نے یہ فوراں بات اپنے مکلہ کو بتا دی تھی میں نے نواز شریف کو انجم ڈار کے ذریعے یہی پیغام بجوایا جو پتہ نہیں نواز شریف تک پہنچا یا نہیں کہ آپ انہیں رشوت دے رہے ہیں جن سے حکومت کا مہاہدہ ہی کرپشن سے لڑنے کا ہے اگر آپ نے یہ معاملہ سیٹل کرنا ہے تو عدالت کے ذریعے کریں اگر آپ انہیں رشوت دے رہے ہیں اگر آپ انہیں رشوت دے رہے ہیں اگر آپ انہیں رشوت دے رہے ہیں اس الزام پر نون لیگ نے سوال اٹھایا کہ دوہزار تین میں جنرل مشرف نے براؤڈ شیٹ کا پاکستان سے معاہدہ ختم کر دیا تھا تو وہ دوہزار بارہ میں انہیں تحقیقات سے پیچھے ہٹنے کی کیوں پیشکش کریں گے صرف یہ ہی نہیں ہے نواز نے دورنیو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کا انجمڈار نامی کوئی جشتدار ہی نہیں ہے اگر کسی شخص نے یہ دعویٰ کیا ہے تو کیا موسووی کی تحقیقاتی کمپنی کے لیے یہ اتنا مشکل کام تھا کہ الزام لگانے سے پہلے وہ پتا کر لیتے کہ وہ شخص ہے کون جس کے بعد گذشتہ روز کعوے موسووی نے کہا کہ یہ ایک الزام ہے ہم کبھی نواز شریف کے بکلا سے نہیں ملے صرف اس شخص سے ملے جس نے خود کو ان کے بھتیجے کے طور پر داہر کیا اور ہمارے سامنے مبینہ طور پر نواز شریف کو کال کی اردو میں بات کی اور مجھے اردو نہیں آتی میرے پاس کوئی طریقہ کار نہیں تھا کہ اس بات کی تصدیق کروں کہ انجمڈار کا نواز شریف کا بھتیجہ ہونے کا دعویٰ درست ہے یا نہیں اس نے مجھے نواز شریف کے ساتھ اپنی تصاویر دکھائیں پھر اس نے میرے اور میرے ساتھی کے سامنے نواز شریف کو فون کیا بلکہ یہ کہوں گا کہ مبینہ طور پر نواز شریف کو فون کیا اور میرے پاس یہ جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ وہ نواز شریف سے ہی بات کر رہا تھا کیونکہ وہ اردو میں بات کر رہا تھا شاید مجھے بیس سال میں اردو سیکھ لینی شاید شاید اگر میں مجھ سے ایک اور معاہدہ کرے تو میں اردو سیکھ لوں گا مگر پھر انجمڈار کے حوالے سے آج وزیراعظم کے باہم نے خصوصی براہت صاحب شہداد اکبر نے اپنی پریس کانفرنس میں دعویٰ کر دیا کہ وہ مسلم ویگ نون جرمنی کا صدر ہے جو چیز منظر پہ آئی ہے وہی اس کا بیان ہے براؤڈشیٹ والے کا کہ جی ایک انجمڈار نامی شخص نے آ کے جو اس نے اپنے آپ کو بھانجا بتیجہ نیفیو بتاتا ہے نواز شریف کا اس کو آ کر رشو دینے کی کوشش کی تو آپ بڑے خوشی سے بغلے بجا رہے ہیں کہ جی وہ تو ان کا بانجا بتیجہ نہیں ہے وہ دوسرا ان کا صاحب زادہ لندن سے نمودار ہوا اس نے کہا جی ہمارا فیملیٹری دیکھ لیں ہمارا بانجا نہیں ہے بھئی آپ کا جرمنی کا پریزیڈنٹ تو ہے نا پی ایم ایلین کا کتنی تصویریں چاہیے انجمڈار کی میں آپ کو دے دوں نواز شریف کے ساتھ اس معاملے کی کیا تحقیق نہیں ہونی چاہیے یہ معاملہ تھا نواز شریف کا مگر قاوے موسوی نے موجودہ حکومت پر بھی پھر اکٹوبر دوہزار اٹھارہ میں موجودہ حکومت کے نمائندے کو بھی اس حوالے سے ثبوت دیئے مگر جواب دیا گیا کہ اس میں ہمارا کٹ کیا ہوگا حصہ کیا ہوگا دوہزار سترہ کی گرمیوں میں ہم نے حکومت پاکستان کو ایک اکاؤن کا بتایا جس میں ایک ارب ڈالر سے پھر اکٹوبر دوہزار اٹھارہ میں ایک سینئر پاکستانی آفیشل سے ملا اور میں نے انہیں ایک اکاؤن کے شواہد دیئے جس میں ایک ارب ڈالر سے مگر انہوں نے کچھ نہیں کیا وہ پیسہ دوہزار سولہ کی گرمیوں میں سعودی ارب سے ایک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوا تھا میں نے حکومت پاکستان کو بتایا اور انہوں نے کچھ نہیں کیا بلکہ مجھ سے اپنا کٹ مانگ لیا وزیع اعظم تو آج کی تقریر میں کعوے مصوی کے انٹریویو کا حوالہ دے رہا ہے مگر کعوے مصوی کہہ رہا ہے کہ اس حکومت کے آنے کے بعد ہی اس حکومت کو ایک ارب ڈالر کا بتا دیا گیا تھا مگر جواب میں ان سے کٹ مانگا گیا آخر یہ کٹ کس نے مانگا تھا کعوے مصوی نے اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک فوجی تھے جب میں نے ان سے ثبوت مانگے تو انہوں نے مجھے ہمارے اس مجوزہ مہائدے کا ڈرافٹ دکھایا جو ہم نے حکومت پاکستان کو بھیجا تھا جس میں اس حوالے سے بحث چل رہی تھی اگر پاکستان ہمیں تحقیقات کے لئے نیا کانٹریکٹ دے گا تو ہم جرمانی کی رقم چھوڑ دیں گے مگر اس شخص سے دس منٹ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ایک ارب ڈالر کی اکاؤنٹ سے ملنے والی رقم میں سے بیس فیصد آپ کو ملے گا اس کا آدھا ہمیں ملنا چاہیے جو شخص میرے پاس آیا اس نے کہا وہ ملیٹری سے ہیں اور اپنی شنافت نہیں دے سکتے کیونکہ انٹیلیجنس کے لوگ اپنا نام نہیں ظاہر کرتے مگر میں نے کہا کوئی ثبوت دکھائیے تو اس نے ثبوت کے طور پر نیپ کے ڈاکشمنٹ دکھائے جس میں وہ مہایدے کا ڈرافٹ بھی تھا جو ہم نے حکومت پاکستان کو بھیجا تھا کیونکہ درمیان میں ایک ایسا وقت آیا تھا کہ حکومت پاکستان نے ہم سے نئے مہایدے کی بات کی تھی جو ہم نے بھیج دیا تھا مگر اس شخص سے دس منٹ کی گفتگو کے بعد اس نے کہا کہ آپ کو تو تو اس مہایدے سے دو سو ملین ڈالرز کا فائدہ ہوگا کیونکہ اگر ایک ایرب ڈالرز ملتے ہیں تو اس میں بیس فیصد کا آپ کو دو سو ملین ڈالرز ملے گا پھر اس نے کہا اس دو سو ملین ڈالرز کا آدھا ہمیں ملنا چاہیے تو میں نے پوچھا کسے تو اس نے جواب دیا جو لوگ آپ سے یہ مہایدہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد اپ سے تھوڑی دیر پہلے ندیم ملک صاحب کو سما ٹی وی پر انہوں نے انٹرویو دیا جس کے بعد سوال پیدا ہو رہا ہے کہ وزیر آدم نے کعوے موسیوی کے انٹرویو کا حوالہ دے کر کہا ایک ارب ڈالر کا کیا حکومت پاکستان کو پہلے سے پتا تھا کیونکہ اس انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ اس ملاقات کے حوالے سے پوری طور پر حکومت پاکستان کو انہوں نے آگا کر دیا آپ کے سامنے ایک اکاؤنٹ آیا جس میں دو ہدا سولہ میں سعودی ارب سے ایک ارب ڈالر منتقل ہوئے اور آپ نے اس اکاؤنٹ کے بارے میں ایک فوج کے جنرل کو اور پھر شہداد اکبر میں بتایا وہ جنرل کون تھا مجھے نہیں پتا میں نے فورا اس بارے میں حکومت پاکستان کو بتا دیا تھا فوری طور پر ان کے پاس سبوت کے طور پر حکومتی دستاویزات کی کوپیز موجود تھیں انہوں نے کہا کہ یہ آئی ایس آئے کا بھی آپریشن ہے کیونکہ آئی ایس آئے بھی جائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا حصہ تھی جس کی ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کر آئی گئی تھی میں نے ان کی بات مان لی کیونکہ یہ ثبوت کے طور پر انہوں نے جو دوکیمنٹس دکھائے وہ میرے اپنے دوکیمنٹس ہیں جو ہم نے حکومت پاکستان کو بھیجے تھے کیا آپ نے یہ معلومات شہزاد اکبر کو بھی دی شہزاد اکبر کو یہ معلومات وکلا سے ملی ہوں گی میں نے نہیں دی کیونکہ میرے وکلا نے اس ملاقات کے پندرہ منٹ کے اندر اندر پاکستان کے وکلا کو بتا دیا تھا کہ مجھے نئے مہائدے کی لالج دے کر رشوت دینے کی کوشش کی گئی ہے جس میں وہ اپنا حصہ بھی چاہتے تھے میں فوراں ان سے میٹنگ چھوڑ کر چلا گیا میں نے اس سادش کا حصہ بننے سے انکار کر دیا جو برطانیہ میں جرم ہے اور فوراں اپنے وکلا کو بتا دیا جنہوں نے حکومت پاکستان کو ایک لمبا اور تفصیلی خط لکھ کر سب بتا دیا اور اگر شہزاد اکبر اپنا کام ٹھیک سے کرتے ہیں جس کا مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ اپنا کام ٹھیک سے کرتے ہیں تو انہوں نے وہ خط ضرور پڑھا ہوگا یہ ایک ارب ڈالرز کا آگاؤن کس کا ہے؟ بہتر ہے کہ آپ یہ سوال نیپ سے پوچھیں کیونکہ میں نے یہ اطلاع نیپ کو دے دی تھی اور شاید انہوں نے وہ سب کچرے میں ڈال دیا تو اگر وزیراعظم عمران خان کو مصوبی کے دعوے کے مطابق پہلے سے اس بات کا پتا تھا کیونکہ حکومت پاکستان کو انہوں نے فوراں بتا دیا تھا تو اسے ایک ارب ڈالر کا آج تک کیا کیا گیا اور جس نے کٹ مصوبی سے مانگا اس کی شکایت بھی اگر فوری کر دی گئی تھی تو اس کے حوالے سے کیا کیا گیا ساتھی مصوبی نے حکومت پاکستان اور وزیراعظم عمران خان کو چیلنج کیا کہ وہ لندن کی عدالت کا فیصلہ پاکستان کے عوام کے سامنے رکھیں میں حکومت پاکستان کو چیلنج کرتا ہوں کہ عدالتی فیصلہ پاکستان کے عوام کے سامنے رکھیں عدالتی فیصلے کانفیڈنچل ہوتے ہیں مگر میں حکومت پاکستان کو اختیار دیتا ہوں کہ وہ عدالتی فیصلہ پاکستانی عوام کے سامنے رکھیں اگر عمران خان اپنی کرپشن کے خلاف لندنے کے دعوے میں سچے ہیں تو انہیں براؤڈ شیٹ کیس میں عدالتی فیصلہ پاکستان کے عوام کے سامنے رکھنا چاہیے کیونکہ میں نے جو کچھ ان کی حکومت کی طرف سے دیکھا ہے وہ اسپننگ ہے عمران خان میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ ساری کمیٹیا بنانا اور دعوے کرنا چھوڑ دیں بلکہ عدالتی فیصلہ پاکستان کے عوام کے سامنے رکھیں تاکہ پاکستان کے عوام سچ جان سکیں اب یہ اہم چیلنج ہے اور اپنی طرف سے اجازت دی ہے کہ جو لندن عدالت کا فیصلہ ہے وہ عوام کے سامنے رکھا جائے ساتھ ہی آج شیداد اکبر صاحب نے بھی میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے ملاقات ضرور کی مگر جرمانی کی رقم کم کرانے کے لیے ان سے ملاقات کی تھی ساتھ ہی انہوں نے معاہدے کی خواہش کا اظہار کیا تھا مگر حکومت گورنمنٹ تو گورنمنٹ ہی اس وقت ان معاملات کو پرسو کرنا چاہتی تمام کیسز کو پرسو کر رہے ہیں لیکن ہمیں ماضی کی چیزوں سے سیکھنا بھی چاہیے کسی پرائیوٹ فرم کے ساتھ اسسسٹنس کا کام کرنا اس کے کچھ اور قوائد و ضوابط ہوتے ہیں اور گورنمنٹ تو گورنمنٹ کام کرنے میں کچھ اور ہوتے ہیں میں یہ جو برادشیٹ والے صاحب ہیں ان کو ایک دو دفعہ ملا بھی اور یہ خود کے انکورڈ بھی کہا رہے تھے کہ میں ان کو ملا ہوں میں ان کو ملا اس لیے تھا کہ جب یہ اوارڈ ہو گیا تو میں نے کوشش کی کہ ہم اوارڈ کے اوپر نیگوشیئٹ کریں کہ جتنا کم سے کم ہمارے ٹیکسپیئر کا نقصان ہو سکے اس وقت انہوں نے ہمیں آفر بھی کی اور کچھ زبانی باتیں بھی کی کہ ہم آپ کو اسسٹ کر سکتے ہیں اربون ڈالرز باہر پڑے ہوئے ہیں لیکن جو ہمارا پچھلا ایکسپیرنس رہا تھا اس بنیاد کے اوپر اب ہمارا یہ فیصلہ یہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے ہم گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کام کر رہے ہیں